اسلام علیکم میں ہوں علیکم عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر ناظرین کو ہوئی شامدید کہتا ہوں جو حضرت میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلا ایکن کے بٹن کو دوباری سبسکرپشن کال پر کر دیں پاکستان کے مایاناز لیفٹ ہیڈ ایڈ اوپنر بیٹس مین فہر زمان کا ایموشنل جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا آج کل وہ اپنی بری فارم سے جونچ رہے ہیں اور ان کا آج کل بیٹنگ میں جو ہے وہ بیٹ پیچ چل رہا ہے کافی مواقع ان کو دیئے گئے ہیں لیکن وہ ان کی فارم ہے کہ وہ بہال ہونی پاری کل کے میچ میں بھی جو نیدلینڈ گھلا میچ میں جو تھا اس میں بھی جو ہے وہ فہر زمان بالکل آؤٹ آف دی کلر دکھے اور ان نے کوئی خاطر ہاں پرفارمنس نہیں دکھائی تو اس کے بعد جو ہے وہ فہر زمان جو ہے وہ لیٹرلی رو پڑے وہ اتنا بندہ پریشان ہو گیا اپنی وہ اسے بیڈ پیس سے اپنی آؤٹ آف دی فارم ہونے سے اور کیونکہ ہر طرف سے آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں اور پاکستانی ٹیم کا کلچر بھی اس طرح کا ہے کیونکہ اگر آپ پرفارمنس نہیں کرو گے اگر آپ ایک دفعہ ٹیم سے ڈراؤپ ہو گے تو پھر آپ کو ٹیم میں واپس آنے کے لیے شاید اپنی پوری زندگی شاید کم پڑ جے تو یہ پاکستانی ٹیم کا حال ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فہر زمان اپنا ہنڈرین ٹین پرسنٹ دے رہے ہیں وہ بیچاریک اوپر پتہ نہیں کیا کیا گزر ہی ہوگی دین راج جو ہے وہ یہی سوچتا ہوگا کہ میں کیسے جو ہے وہ فارم میں آنگا میں کل کیا کروں گا میں کل میچ میں کیا کروں گا میں کیسے رن بنا سکتا ہوں کیسے اپنی بری فارم سے جو ہے وہ نکل سکتا ہوں اور اس کو لیٹرلی جو ہے وہ ایک بڑی ایننگ کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے اور پاکستان ٹیم کو بھی فہر زمان کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے اسی وجہ سے فہر زمان کو جو ہے وہ بار 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 جو ہے وہ ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے موقع دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ان فہر زمان کا بیٹ پیج ہتم ہو گیا اس کو ایک ایننگ اچھی مل گئی تو اس کے بعد یہ ہماری ٹیم کی بیٹنگ نائن کے جو سارے مسائل ہیں ان کو تن تنہا جو ہے وہ حل کرنے کا اس میں صلاحیت اور وہ چیمپئن ٹرافینوں میں اس نے کر کے دکھایا تھا اور متعدد مواقعوں پر جو ہے وہ اس نے کر کے دکھایا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑی قسمت اتنا جلدی یا برا وقت جو ہے وہ اتنی جلدی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہی شاید ہو رہا ہے فہر زمان کے ساتھ فہر زمان کی ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ فہر زمان کا برا ٹائم جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا جو کہ فہر زمان کے لیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے کل بھی پاکستان نیدر لائن کے حلال میچ روٹ جیت گیا لیکن جب میچ کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تو اس میں جو ہے وہ فہر زمان کا جو ہے وہ ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا اور فہر زمان جو ہے وہ لیٹرلی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور وہ میٹنگ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے روم میں چلے گے پھر بار میں جو ہے وہ صلح سوائی ہوئی بات کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ جب پوست میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں برینڈ بن جو ہے پاکستان کے ہیڈ کوچ ان کا کہنا تھا کہ فہر زمان پر جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ ٹائم انویسٹ کریں اس کو بار بار موقع دیے جا رہے ہیں کیونکہ برینڈ بن جو ہے وہ خود زارتی طور پر فہر زمان کو آپ مزید کھلانا نہیں چاہتے ان کو مزید موقع نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ سمیتے ہیں کہ فہر زمان جلدی آؤٹ ہو کے پاکستان کی ٹیم پر جو ہے وہ بوئی ڈال دیتے ہیں وہ نیچے والے بیٹسمنٹ پر بوئی ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ تو فہر زمان کو ڈراب کرنا چاہتے ہیں لیکن بابا رازم اور جو ہے وہ مکی آرثر کے کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ فہر زمان کو جو ہے وہ موقع پر موقع دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فہر زمان اپنی فارم بحال کر لے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا تو کل جب بریڈ برن نے میچ کے بعد جو ہے وہ جب اپنے غلطیوں کو تاہیوں کی بات ہوتی ہے جن نے اچھا پرفارم کیا تھا ان کو جو ہے وہ اپریسیشن دی جاتی ہے جیسے ساؤل شکیل کو جو ہے وہ کل ایمپیکٹ فول پلیئر کی جو ہے وہ ایمپیکٹ فول پلیئر یا ایمپیکٹ فول پرفارمس کا جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا بابا رازم کو بھی جو ہے وہ پلیئر آف دی ویک جگہ ایوارڈ دیا گیا تو اس طرح جو ہے وہ جب بات کی جاری تھی میچ کے بعد نیدر لینڈ کے سلاح میچ جیتنے کے بعد تو وہاں پہ بریڈ بن نے کہا کہ ہم فہر زمان پہ بڑا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اس کو بڑے موقع دیے جارے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا بورا ٹائم ہتم نہیں ہو رہا اور یہ ہماری ٹیم پر جو ہے وہ بوجھ بنتے جارے ہیں ہم کب تک ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چڑھیں گے تو اس چیز پر جو ہے وہ ایک بندہ ویسی بڑا دکھی ہوتا ہے وہ بچارے کو ویسی پتا ہے کہ میں ایک دفعہ ٹیم سے گیا تو اس کے بعد شاید اب میری زندگی میں دوبارہ مجھے موقع نہ ملے پاکستان ٹیم کا یہ حال ہے تو اس وجہ سے وہ بچارہ جو ہے وہ ٹینس تھا پریشان تھا اور پہلے بھی اس کو جو ہے وہ لگا تھا اور باتیں سنائی جاریے کوج کی طرف سے ہر بندے کی طرف سے باتیں سنائی جاریے کہ فاہر زمان جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے اس کو ٹیم سے بائے بٹھا ہو ٹیم کا اوپر بوجھ بن رہا ہے فلان ہے امکان ہے تو وہ ویسے بچارہ جو ہے وہ بڑا پریشرا میں آیا ہوا ہے اور وہ جب بھی اس پر جو ہے وہ اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ بجارہ چھپ کر کے سن لیتا ہے وہ کبھی جواب نہیں دیتا لیکن کل جب بریڈ بن نے ان کے جو ہے وہ کہا کے ٹیم پر بوجھ بنے تو فہر زمان کی آنکھوں میں آنسو آگیا وہ رونا شروع ہوگر اسی حسنا میں جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ اپنے روم میں چلے گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بابر آزم کی طرف سے جو ہے وہ سمجھا گیا کہ بابر آزم نے سمجھا کہ شاید یہ زیادہ ہو گیا ایک بندہ ویسی پریشان ہے تو ہم نے اس کی پریشانی کو اس کی ٹینشن کو اس کی جو دکھ ہے اس کو مزید جو ہے وہ پڑھا دیا تو بابر آزم نے بڑا دل دکھاتے ہوئے فہر زمان کے جو ہے وہ کمرے میں گئے اور ان کو سمجھایا ان کو کہتے ہیں کہ ان کو دل آسا دیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ پر مزید اب بھی ہماری ٹیم کے بہترین پلئر ہو ہم آپ پر مزید بروسہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو مزید بھی موقع دیں گے اب ٹینشن ماں تلو تو پھر جو ہے وہ محول تھوڑا چھا ہوا اس کے بعد ریڈ بن بھی ان کے فہر زمان کے کمرے میں گئے ان نے بھی کہا کہ میں جنرل بات کر رہا تھا میں کوئی آپ کو ہٹ نہیں تھا کرنا چاہتا یا آپ کو تکلیف پنچانا نہیں تھا چاہتا میرا مقصد پاکستان ٹیم کی بہتری تھا دروائیز آپ کی بیزتی کرنا یا آپ کو نیچا دکھانا یا آپ کو ٹیم سے نکالنا میرا مقصد نہیں تھا میرا مقصد صرف پاکستان ٹیم کی بیٹرمنٹ کے لئے کام کرنا ہے اور کیونکہ وہاں پہ پاکستان ٹیم کی گلٹیوں کی کوتاہیوں کی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس اسنا میں یہ بات کی تھی میرا آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور پھر ان نے جو ہے وہ فہر زمان سے معذرت بھی کی ان کو دلاسہ بھی دیا کہ ہم مزید اور جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ ہو کریں گے اور مزید میچیز میں بھی جو ہے وہ آپ کو موقع دیا جائے گا آپ پریشان مات ہوئیے تو پھر جو ہے وہ معاملات بہتر ہو اور فہر زمان جو ہے وہ ان نے بھی سکھ کا سانس دیا اور آئی ہوب آئی وش کہ اللہ کرے فہر زمان جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ فام اپنی بحال کرنے کیونکہ جتنی جلدی فہر زمان جو ہے وہ اپنی فام بحال کرے گا اتنی جلدی پاکستان ٹیم جو ہے وہ دوبارہ ایک یونٹ بن کر کھیلے گی اور جب پاکستان جیت رہا ہوگا اور پاکستان ٹیم میں باقی اصلافات بھی سامنے نہیں آئیں گے اور جو پریشانی ہیں جو تینشریں اور جو آپ اس میں لڑائیاں ہیں وہ بھی ساری نیچے رہ جاتے اور جیت اوپر چلی جاتے ہیں جو ہی آپ ہار رہے لگتے ہیں تو پھر آپ کی ذاتی انا جو ہے وہ اوپر آنے لگ جاتی ہیں آپ کی لڑائیاں آپ کی اصلافات بری چیزیں اور filtered چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی حار پر prevail کرنے لگ جاتی ہیں اور آپ کی تین کی جو یونٹی ہے موسیقی